رمضان مبارک جیسی بابرکت گھڑی میں عظمت والے مہینے میں جس میں اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے اللہ رب العزت کا فضل کافروں پر بھی ہوتا ہے اس بابرکت گھڑی اور اس بابرکت مہینے میں بھی چار لوگوں کو نہیں بخشتے ہیں نہیں معاف فرماتے ہیں ان چار لوگوں کی فیرس میں آپ تک اس امید سے پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور سوال کریں اپنے آپ کا معائنہ لے اور خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کہیں میں انہی چار لوگوں میں شامل تو نہیں اللہ نہ کرے کہ ہم ان چار لوگوں میں شامل ہوں اگر کہیں نہ کہیں ہم غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے ناعلمی کی وجہ سے ان چار لوگوں میں شامل ہیں تو ابھی وقت ہے رمضان قریب ہے رمضان آنے والا ہے اس سے پہلے ہی ہم ان چار لوگوں کے گروہ سے نکل کر توبہ کر کے ہم پاک اور بری ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چار لوگ جن کی بکشش رمضان مبارک کے مہینے میں نہیں ہوتی ان میں سے سب سے پہلا شخص تو وہی ہے جو شراب کا عادی ہو جو ہمیشہ نشے میں رہتا ہو جو نشہ خور ہو جو ہمیشہ نشہ کرتا ہو شراب پیتا ہو شراب کا بالکل عادی بن چکا ہو شراب کے بغیر وہ رہتا ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص رمضان مبارک کے مہینے میں ہے عبادتیں کرتا ہے رمضان مبارک میں و اللہ کو راضی کرنے کی بہت ساری صورتیں اختیار کرتا ہے لیکن وہ شراب کی عادت کو نہیں چھوڑتا ہے تو اس عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس گناہ سے بچائے اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے گے یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے والدین کی ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا ہے ان کے حکموں کو توڑتا ہے ان کے دل کو ٹھوس پہنچاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی بخشا نہیں جائے گا اور تیسرا وہ شخص ہے جو کینا رکھتا ہے جو دل کے اندر دوسروں کے خلاف بغض اور حسد رکھتا ہے جو دوسروں کے لئے اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا اس شخص کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس شخص کو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت بخشیں گے نہیں رحمتیں بارہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم کر دیں گے اور چوتھا وہ شخص ہے جو اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشداروں سے دوری اختیار کرتا ہے پڑوسیوں سے دوری اختیار کرتا ہے پڑوسیوں سے بات نہیں کرتا ہے محض کسی وجہ سے وہ پڑوسیوں سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اس کی بخشش نہیں فرماتے ہیں تو یہ چار وہ لوگ ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کہ جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص فضل ہوتا ہے اس مہینے میں بھی ان چار لوگوں کو نہیں بخشا جاتا ہے اور ایک وہ شخص جس کے بارے میں تو قرآن کریم صاف طور پر آئیران کرتا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی بخشش چاوے و رمضان کا مہینہ ہو شب قدر ہو شب برات ہو کوئی سے بھی گھڑی ہو کتنا ہی فضل والا موقع ہو اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو نہیں بخشتے ہیں نہیں معاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام تر گناہوں سے بچائے حفاظت فرمائے شرک کرنے والا موسیقی